اسلام علیکم سویڈنٹس کیا حال ہیں آپ کے میرا نام ہے ابراچوان آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ شورٹ کوئیسٹن ہیں بہت سارے اس میں ہم ہر لاکھ کو ون بے ون پروف کریں گے سب سے پہلے تو ہم تھوڑا سا پچھلے لیکچر کی طرف جاتے ہیں کائنیٹک مولیکولر تھیوری گیس کے میکروسکوپک پروپیٹیز کو ایکسپلین کرتی تھی گیس کا بہیویئر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس کے مولیکولز ٹکرا رہے ہیں کولائیڈ کر رہے ہیں آپس میں وال آف کنٹینر سے یہ ساری چیزوں کو ہم نے کائنیٹک مولیکولر تھیوری میں ڈسکس کیا تھا ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کون سے پاسٹولیٹس ہیں وہ آئیڈیل گیس پہ اپلائی ہوتے ہیں ایکزیکٹلی آر جے کلوزیس کی کو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں آج اپنے جو امپورٹنٹ لاز ہیں یعنی کہ ایوگیڈرو سلا بوائل سلا چال سلا اور گرام سلا کو پروف کرنے کے لیے اس کا مطلب کائنیٹک گیس ایکویشن صرف ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ ہم پریشر اور والیم کا پروڈکت ون بائی تھری میس نمبر اور مولیکیوز ان مین سکوئر ویلاسٹری کے ایکوال ہیں یا کائنیٹک مولیکولر تھیوری یہ نہیں بتا رہی کہ گیس کا بہیوئر کیا ہے بلکہ ہمیں آج کے لیکچر سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ کائنیٹک مولیکولر تھیوری کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے گیس لاز کو پروف کر سکتے ہیں پہلی بات جو آپ لوگوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو ریوائز کرنا چاہیے کہ ہمارے گیس لاز ہیں کون کون سے جو ہم پروف کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلا جو ہمارے پاس لا ہے وہ ہے چالس لا چالس لا کہتا تھا کہ جو وولیم آف گیس ہے وہ تیمپریچر یعنی کہ ایپسولیوٹ تیمپریچر کیلون سکیل پہ جو تیمپریچر ہے اس سے ریلیشن رکھتا ہے اگر آپ ایپسولیوٹ تیمپریچر یعنی کہ کیلون سکیل کا تیمپریچر بڑھاتے ہیں تو وولیم بھی انکریز کرتے ہیں اگر ہم اس ایکویشن کو فورملی پڑھیں تو وولیم اور تیمپریچر کی جو ریشو ہے وہ کونسٹنٹ آنی چاہیے یعنی کہ آپ ڈیفرنٹ تیمپریچر پہ آئیڈیل گیس کے وولیم اور تیمپریچر کی ریشو لیتے جائیں تو وہ کئی کے ایکوال آنی چاہیے اگر ہم کسی طرح وولیم اور تیمپریچر کی ریشو کونسٹنٹ کے ایکوال پروف کر دیتے ہیں کانیٹک مولیکولر تیوری کو یوز کرتے ہوئے تو اس کا مطلب ہے ہم کانیٹک مولیکولر تیوری کے مطابق چارسلا کو پروف کر گئے ہیں چارسلا تھا کیا چارسلا تھا کہ the volume of gas is directly proportional to absolute temperature اور اس دوران ہم نے pressure اور مولز کو کونسٹنٹ رکھنا تھا تو ہمارا ایک حصہ ہوگا چارسلا کا پروف دوسرا حصہ کیا ہوگا دوسرے حصے میں ہم بوائلزلا کو پروف کریں گے کانیٹک مولیکولر تیوری یوز کرتے ہوئے اس میں کانیٹک گیس ایکویشن کو یوز کرتے ہوئے بوائلزلا کے مطابق جو وولیم اور پریشر ہے نا وہ ایک دوسرے سے inversely proportional ہیں اگر آپ کانیٹک مولیکولر تیوری میں بوائلزلا پروف کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکنیکلی آپ نے پریشر اور مولیم کا پروڈک کونسٹنٹ کے ایک پل پروف کرنا ہے یعنی کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اگر میں ڈیفرنٹ پریشر پر ڈیفرنٹ وولیم آف سیم گیس لیتا ہوں تو وہ کونسٹنٹ ویلیو جنریٹ کرتے ہیں اس دوران تیمپریچر اور مولز کونسٹنٹ رکھے ہیں یعنی کہ میں نے گیون میس آف گیس کو چینج نہیں کیا میں نے تیمپریچر چینج نہیں کیا جب میں بوائلزلا کو پڑھ رہا ہوں یعنی کہ بوائلزلا میں دو ویریابل ہیں پریشر اور مولیم تیمپریچر is a constant اور نمبر اف مولز is also constant سمہاو اگر میں بوائلزلا کو تھوڑا سا تھوڑا سا جنرلی ڈسکس کرنا چاہوں کہ پریشر اور مولیم آر ڈیریکٹلی پروپورشنل اور تیمپریچر اور مولز آر کونسٹنٹ دورنگ ڈس ریلیشن تو میں پریشر اور مولیم کے پروڈکٹ کو constant proof کر گیا کائنیٹک مولیکلیر تھیوری سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنیٹک مولیکلیر تھیوری سے ہمارا بوائلزلا بھی ڈرائیو ہو گیا پروو ہو گیا تیسرا ایووگیڈروزلا یقینا نمبر اف مولز انکریز کریں گے نمبر اف پارٹیکل انکریز ہوں گے نمبر اف پارٹیکل انکریز ہوں گے وولیم انکریز کر جائے گا ایووگیڈروزلا بھی تو یہی ہے ایک سٹریٹمنٹ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سٹریٹمنٹ ٹو ایک تو یہ ہے کہ نمبر اف مولز انکریز کرنے سے وولیم انکریز ہوتا ہے دوسری سٹریٹمنٹ کے اکورڈنگ دو ایووگیڈروزلا 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 کے مطابق اگر ہم دو گیسز لیتے ہیں سیم وولیم کی ان کو سیم کنڈیشن پر رکھتے ہیں یعنی کہ ان کا تیمپریچر بھی سیم ہے پریشر بھی سیم ہے سے ان کا تیمپریچر ہے ٹو سیونٹی تھری کلون تو اے گیس کا اگر ٹو سیونٹی تھری ہے تو بی کا بھی ٹو سیونٹی تھری ہے ان کا پریشر بھی سیم رکھتے ہیں یعنی کہ آپ نے وولیم سیم لیا تیمپریچر سیم لیا پریشر سیم لیا تو یاد رکھئے گا ایووگیڈروزلا کی سٹریٹمنٹ ٹو کے مطابق یہ یا ایوگیڈروزلا کی سٹریٹمنٹ کے مطابق ان کے number of particles بھی same ہوں گے یعنی کہ moles بھی same ہوں گے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں اگر میں دو different gases کا volume temperature اور pressure same رکھتا ہوں تو ان کے number of particles بھی same آتے ہیں یہ proof کرنا پڑے گا میں kinetic molecular theory سے ہم کیا کریں گے kinetic gas equation کو use کریں گے for two different gases اور same temperature, same pressure same volume کی condition apply کرتے ہوئے ان کے number of particles کو equal proof کریں گے last but not least grams law grams law مک کے مطابق جو rate of diffusion ہے وہ inversely proportional ہے density کے square root کے یعنی کہ density بڑھائیں گے تو rate of diffusion کام ہو جائے گا اگر میں یہ proof کرنا چاہتا ہوں تو مجھے rate of diffusion کو density کے square root کے inversely proportional proof کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی relation کا سہارا لینا پڑے گا وہ چھوٹا سا relation جس کا مجھے سہارا لینا پڑے گا وہ ہے root mean square velocity is actually یا directly proportional to rate of diffusion یعنی کہ velocity اور molecules بڑھ جائے گی تو ان کی rate of diffusion بھی بڑھ جائے گی kinetic molecular theory کے اندر ہم root mean square velocity کو link up کرتے ہیں rate of diffusion سے than rate of diffusion کو density کے inversely proportional density کے square root کے inversely proportional proof کرتے ہیں یہ چار لاکھ kinetic gas equation یعنی کہ kinetic molecular theory کو use کرتے ہوئے proof ہو سکتے ہیں میں نے آپ کو ان چار لاکھ کا basic introduction دے دیا اب ہم چلتے ہیں اپنے board کی طرف اور ادھر one by one ان لاکھ کو proof کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے kinetic molecular theory سے drive ہو سکتے ہیں یا proof ہو سکتے ہیں سٹوڈنٹس آج ہم kinetic molecular theory کو use کریں گے جو ہم نے gas last پڑے تھے اس کو proof کرنے کے لیے ہم نے اس سے پہلے جو gas last پڑے تھے ان میں جو چارلز لائے بوائلز لائے ایوگیڈروز لائے اور گرہمز لائے ہم اس کو kinetic molecular theory use کرتے ہوئے proof کریں گے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا kinetic molecular theory کو discuss کر لیتے ہیں اس کا تھوڑا سا intro لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو imagine کرنا کہ ہم کرنے کا جا رہے ہیں kinetic molecular theory actually behavior of gases کو macroscopic properties, physical properties وغیرہ کو discuss کرتی تھی اس کے مطابق gas جو ہے وہ actually number of particles سے مل کے بنی ہے وہ molecules کلاتے تھے جن میں خالی spaces ہوتی تھی وہ ایک دوسرے سے دور یا ایک دوسرے کی طرف collision کر سکتے تھے وہ wall of container سے بھی collide کر سکتے ہیں ان میں forces of attraction نہیں exist کرتی یہ ideal gas کے لیے تو possible ہے real gas کے لیے یہ clause یا postulate جو تھا وہ ہم سمجھتے تھے صحیح نہیں ہے actual volume of gases negligible ہوتے ہیں یہ بھی وہ چیز تھی وہ postulate تھا جس پہ ہم agree نہیں کر رہے تھے for real gases gravity کا جو gases پہ اثر ہے وہ negligible ہے as compared to their collisions their random movement their collision with the wall container اور their collision with each other اور آخری جو سب سے important postulate ہے جو ہم آج use کریں گے وہ یہ ہے کہ average kinetic energy of molecules actually absolute temperature کے directly proportional ہے یعنی کہ آپ temperature absolute kelvin scale کے اندر increase کرتے جاتے ہیں تو اس سے average kinetic energy اور molecules بھڑتی جائے گی ان کی velocities بھڑتی جائیں گی ان کی intensity of motion بھڑتی جائے گی تو چلتے ہی ہم اپنے topic کی طرف سب سے پہلے ہم جو kinetic molecular theory سے kinetic gas equation drive ہوئی تھی اس کو پڑھتے ہیں kinetic equation کے اندر pressure and volume کا product equal تھا 1 by 3 m n c bar square کے m کا مطلب تھا mass of 1 molecule mass of 1 molecule for example اگر آپ کے پاس hydrogen gas ہے تو اس کا ایک molecule کا جو mass ہوگا n تھا number of molecules number of molecules say آپ کے پاس 6.02 10 raised to part 23 یعنی کہ وہ gatoros number ہیں تو وہ n کی جگہ لکھ دیں گے so ہیں تو so لکھ دیں گے c bar square یا mean square velocity یہ ایک important چیز تھی اصل میں Maxwell نے کہا تھا کہ gas کے اندر particles جو ہوتے ہیں وہ ایک velocity سے نہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں کچھ کی kinetic energy زیادہ ہوتی ہے کچھ کی kinetic energy کم ہوتی ہے ایک خاص گروپ پہ اگر وہ c1 velocity سے بھاگ رہا ہے تو دوسرا گروپ ضروری نہیں molecules کا c1 velocity سے بھاگ رہا ہو تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ whenever we are talking about velocities the single value of velocity is not possible in gas actually velocities distribute ہوئی ہوتی ہیں gas کے اندر in form of different molecule groups کوئی گروپ کوئی value رکھتا کوئی گروپ کوئی گروپ تو ہم کیا کرتے ہیں ان کا mean square لے لیتے ہیں جسے ہمیں مکمل complete picture آجاتی ہے کہ ہماری جو گیس کا کنٹینر ہے اس میں جو مولیکیوز ہیں میں mean square velocity یہ ہے یعنی کہ گروپ کوئی کے اندر پاسٹولیٹ نمبر ایٹ کے اندر بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے پاسٹولیٹ نمبر ایٹ کائنیٹک مولیکیول تھیوری کا یہ بتاتا ہے کہ ایبریج کائنیٹک انرجی آف گیس مولیکیول is ڈیریکٹ لی پرپورشنل ٹو ایبسولیو تیمپریچر یعنی کہ تیمپریچر ان کیلون سکیل اس کا مطلب بڑے آسان لفظوں میں یہ ہو گیا کہ جیسے جیسے آپ تیمپریچر بڑھاتے جائیں گے گیس مولیکیول کی کائنیٹک انرجی بڑھتی جائے گی اور ان کی انٹینسٹی اور مومنٹ ان کی انٹینسٹی اور ویلاؤسٹی یا ان کا جو ویلاؤسٹی کی آوٹپوٹ ہے وہ بڑھتی جائے گی کیونکہ ان کی موبلیٹی بڑھ گئی ہے لہذا ان کی انٹینسٹی بڑھتی جائے گی تو آپ نے بس یہ سوچ نا کہ اگر آپ تیمپریچر بڑھائیں گے تو جو آپ کے پاس ٹوٹل نمبر اور مولیکیوز ہیں ان ساروں کی ایوریش کینیٹی انیجی انکریز کر جائے گی اور موبلیٹی یا موشن یہ ہم یوس کریں گے اور یہ ایکویشن بھی یوس کریں گے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں گیس لا نمبر ون پہ ہم نے جو سب سے پہلے لا پڑھا تھا اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے بوائلز لا ہے کیا اصل میں جو روبرٹ بوائل تھے ان کے مطابق پریشر اور وولیم جو تھے وہ ایک دوسرے کے انورسلی پرپورشنل تھے یعنی کہ وی ایک چلی پرپورشنل انورسلی پرپورشنل ٹو پریشر اور اس دوران جو ٹیمپریچر تھا اور اماؤنٹ آف گیس تھی یا مولز تھے یا میس آف گیس تھا وہ کونسٹنٹ رکھا ہوا تھا وہ نہیں چینج کر رہے تھے ہم تو یہاں سے ہم نے یہ ڈرائیو کیا تھا جو آوٹ پوٹ فائنل آئی تھی بوائلز لا کی وہ یہ تھی کہ پریشر اور وولیم کا پروڈکٹ فور اینی آئیڈیل گیس شوڈ ایکول ٹو کونسٹنٹ کے یہ سٹیٹمنٹ تھی سیکنڈ جو ہم نے بوائلز لا کے لئے یوز کی تھی کہ پریشر وولیم پروڈک ریمین کونسٹنٹ فور اینی آئیڈیل گیس تو ہم کیا کرتے ہیں یہ جو بوائلز لایا پی وی ایکول ٹو اگر یہ تو ہماری کانیٹک گیس ایکویشن سے پروو ہو گیا تو ہمارے لئے تو ایک قسم کا ڈیریویشن ہو گئی کانیٹک مولیکل تھیوری سے پروو حاصل ہو گیا کہ یہ لا صحیح ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم کانیٹک مولیکل تھیوری ہم کا پروڈکٹ ہے اکورڈنگ ٹو کانیٹک گیس ایکویشن وہ ایکویل ہوتا ہے 1 بی 3 m n c بار سکوی اب یہ والی جو ایکویشن ہے that is کانیٹک گیس ایکویشن آر جو کلوزیس کی کنٹیبویشن ہے اچھا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ایوریج کانیٹک انرجی او گیس مالیکیول ایوریج کانیٹک انرجی او گیس مالیکیول is ڈیریکٹ پروپورشن ڈو ایبسلوی ٹیمپریچر اب بات یوں ہے کہ کانیٹک انرجی گیس کے اندر ترانسلیشن کانیٹک انرجی یعنی کہ گیس کی مومنٹ کی کانیٹک انرجی کیا ہوتی ہے ویلیو ایپ ویلو سٹی کی ایم ایس اگر گاڑی ویلو سٹی ٹو سے موف کر رہی ہے اور اس کا مائز سے کچھ بھی ہے تو ہم اس کے ذریعے کانیٹک انرجی کے ذریعے یوز کرتے ہوئے یہ والی ایکویشن ہم اس کی کانیٹک انرجی نکال سکتے ہیں پتا اور مائز پتا ہمیں گیس کی بات کرنی ہو تو گیس میں تو گیس میں تو گیس ہوتی ہوتی ہے وہ پوری ایک رینج کنٹینر کے اندر جو گیس کے مالیکیول بند ہوتی ہیں تو وہاں تو ہم وی یوز نہیں کر سکتے وہاں ہم ہم جو وی یوز کرنی پڑتی ہے وہ سی بار سکوئر ہے اب ایک گیس کا مالیکیول کا میس ایم ہے تو ایک کنٹینر اگر میں بناوں ایک کنٹینر اگر میں بناوں تو اس کنٹینر کے اندر ایک گیس کا مالیکیول تھوڑی ہوتا ہے اس کے اندر تو بہت سارے نمبر مالیکیول ہوتے ہیں اگر میں تو ٹوٹل میس آف گیس ہوگا ایک مالیکیول کا میس ملٹیپلائی ہے جتنی ٹوٹل اماؤنٹ ہے گیس کے مالیکیول کی تعداد ہے آپ یوں سمجھو کہ آپ کے پاس ایک فوٹبول ہے دو کے جیگہ اور وہ ایک بوکس کے اندر بند ہے اور اس بوکس کے اندر فیفٹی مور فوٹبول ہیں آپ چاہتے ہیں اس بوکس کا میس فائنٹ کرنا اب آپ خود سوچیں آپ سمجھو فوٹبول جو ہے نا وہ ایک مالیکیول ہے ایک مالیکیول کا میس ہے ٹو ففٹی فوٹبول ہیں تو ٹوٹل میس کتنا ہوا ٹو ملٹیپلائی بائی ففٹی ایکل ٹو مالیکیول ملٹیپلائی بائی ایک اور یہ ون بائی ٹو آگیا یہ آگی کائناٹک اینرڈی کی ایکویشن now this ایکویشن is very much required for this ایکویشن اب آپ کہیں گے سر یہ ایویرش کائناٹک اینرڈی کی جو آپ نے ایکویشن ڈرائی کی ہے for particular gas یا for ideal gas square is equal to average kinetic energy of gas molecule اب اگر تمہیں اس ایکویشن کو temperature کی طرف لی جانا چاہتا ہوں تو کائناٹک اینرڈی کی طرح کسی طرح تی آنا چاہیے اب یہ چیز دیکھیں اب کائناٹک اینرڈی ڈریکٹلی پرپورشنل ہے تیمپریچر کے تو اگر میں کہتا ہوں کائناٹک اینرڈی ڈریکٹلی پرپورشنل ہے تیمپریچر کے اور پرپورشنل ایٹی کا سائن ہٹاؤں گا تو کانسٹنٹ آئے گا تو کائناٹک اینرڈی ایکویشن کے کائناٹک ملٹی پلائی بائی ایبسلیوٹ تیمپریچر کے تو اس کائناٹک اینرڈی کی جگہ میں وہ ویلیو لکھ دیتا ہوں جو ابھی میں نے ڈرائی کیا ہوگی کائٹ تو میں پر آنسر کیا گیا میرے پاس آنسر آگیا کائ ملٹی پلائی بائی تی ایکوال ٹو ون بائی ٹو ایم این سی بار سکویر ہم نے کائناٹک انرڈی کو یوز کر لیا اور اس کو کنورٹ کر دیا ٹمپریچر ایبسلیوٹ ٹمپریچر یاد رکھیے گا اب ہم اس ایکویشن نمبر ا کو یوز کرنے جا رہے ہیں دیکھیں یہ والی جو کائناٹک گیس ایکویشن ہے اس میں ہم کسی طرح اگر کی ٹی لے آئے تو ہمارا بولز لہ پروو ہونا شروع ہو جائے گا ہم کیا کرتے ہیں کائناٹک گیس ایکویشن کو دوبارہ لکھتے ہیں پی وی ایکول ٹو ون بائی ٹری ایم این سی بار سکویر اب آپ کہیں کہ سر ایم سی بار سکویر ہے کائناٹک گیس ایکویشن کے اندر ون بائی ٹو نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ون بائی ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور ٹو سے بھی ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اس طرح ایکویشن کو کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے پاس فور اگزیمپل ہنڈرڈ روپیز ہیں میں اسے ٹو سے ملٹیپلائی کر دوں تو ٹو ہنڈرڈ ہو جے گا ٹو ڈیوائیڈ کر دوں پھر یہ ویلیو ہمارے پاس اویلیبل ہوگی ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ والی جو ویلیو ہے نا یہ ایکویل ہے ک ٹی کے تو ہم ایسا کرتے ہیں نیکس پورشن پہ چلتے ہیں اس ایکویشن کو نیکس پارٹ کے اندر پڑھتے ہیں یہ دیکھیں بھی پی وی ایکویل ٹو ون بائی تھری یہاں میں نے ٹو سے ملٹیپلائی کیا تھا تو یہ ٹو ملٹیپلائی بائی ون ٹو ہو گیا تھا اور یہاں آگیا تھا ون بائی ٹو ایم این سی بار کا سکویر اب یہ والی جو ویلیو ہے یہ یہ ٹی کے ایکویل ہے تو لکھ دیت تو ٹو بائی ٹری کے ٹی کونسٹنٹ بائی زلا کے اندر ک اب ک تو بیسی کونسٹنٹ ہے بائی زلا کے اندر تو نہیں ادھر ہی ایکویشن میں ک مینز کونسٹنٹ ٹو ویلیو کا کونسٹنٹ تھری ویلیو کا کونسٹنٹ جب ہم کونسٹنٹ کو کونسٹنٹ سے ملٹیپلائی کریں یا کونسٹنٹ سے ڈیوائیڈ کریں ہمارا آنسر پھر بھی کونسٹنٹ آتا تو یہ سارے کونسٹنٹ آپ میں ملٹیپلائی یا ڈیوائیڈ ہو بھی جائیں تو ہمارا ریزلٹ اوبرال کونسٹنٹ ہی آئے گا پی وی ایکوال ٹو ک ڈیش یہ تو ویلزلہ پروو ہو گیا کہ پریشر ویلیوم کا پروڈک کونسٹنٹ ریزلٹ دے گا اگر آپ تیمپریچر کو کونسٹنٹ کونسٹنٹ کر رہے ہیں تو اس طرف کی ساری ویلیوم کونسٹنٹ ہو گئی ہیں یہ آپ نے کائنیٹک مولیکیولر تھیوری یوز کرتے ہو ہے ویلزلہ کو پروو کیا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم چارلزلہ کو پروو کرتے ہیں اس کے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پریشر اینڈ وولیم ایکوال ہوتا ہے ون بائی تھری ایم این سی بار سکویر یعنی کائنیٹک گیس ایکویشن پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر میں ٹو سے ملٹیپلائی کر دوں اور ٹو سے ڈیوائیڈ کر دوں تو یہ بن جائے گا ون بائی ٹو ایم این سی بار سکویر اور آگے بن جائے گا ٹو بائی تھری پھر یہ ویلیو تھی ہماری کٹ کے ایکوال تھی تو ہمارا آنسر کیا ہے ٹو بائی تھری کٹ اور یہاں آگیا پی بی اب سٹوڈنٹ اگر یہ شورٹ کویسٹن آتا تو آپ کو یہ سٹپ دوبارہ ہے اس کے کہ وہ ڈرائی کرتے ساری ایکویشن کو آپ نے یہ تین سٹپ دوبارہ کرنے ہے اور یہ پریشن وولیم کا پروڈک اے ٹو انٹو تھری کے ایکوال ہے اس کو آپ نے دوبارہ درائی کرنا ہے جب یہ شورٹ کویسٹن آئے گا تب ہم نیکسٹ کویسٹن کی طرف بڑھتے ہیں یہ بھی شورٹ کویسٹن ہے چارل کو پروف کرتے ہیں چارل سلا ہے چارل سلا کہتا ہے کہ وولیم اور ٹیمپریچر کی جو ریشو ہے وہ کونسٹن رہے گی اور اس دوران کیا چیزیں ہم نے کونسٹن کونسٹر کی ہیں پریشر مولز یا میس آف گیس اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم یہ ایکویشن یوز کرتے ہوئے اس کو میں کہہ دیتا ہوں ایکویشن بی تو ہم ایکویشن بی یوز کرتے ہوئے کیا اس کو پروف کر سکتے ہیں یقیناً کر سکتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں write ایکویشن بی پہلے سم ایکویشن بی لکھ لیتے ہیں ایکویشن بی لکھنے کے لئے ہم ایسا کرتے ہیں سب سے ہوں ہیں کہ ہم نے وولیم آور ٹمپریچر کو کانسٹنٹ پروف کرنا ہے تو آپ وولیم اور ٹمپریچر ایک طرف لے جائیں باقی ساری چیزیں ایکویشن کی دوسری طرف لے جائیں تو وولیم آور ٹمپریچر از ایکول ٹو ٹو بائی تھری کے پریشر ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے دوسری طرف کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب پھر وہی بات آگئی پریشر تو چارلز لا میں کانسٹنٹ کونٹی ہے یہ دیکھیں میں نے خود ہی باتی کانسٹنٹ ہا ہے 35 ہی باتی ملٹیپلائی ہو یا ڈیوائیڈ ہو ڈیوائیڈ ہو جیو ڈانسر کانسٹنٹین مختلف میں اگر جسٹ و pause عمال ناہی سمجھانے کے لیے ایکسیمپل سکس آور 2 یعنی دو کانسٹ نپرچر اپس میں conteúdo آگے تا Security سکس ملٹیپلائی میں تو آنصر طرح ایس زر میں آنصر ایسے اگر تو میرے پاس کیا بچ گیا V over T is equal to K double dash اب یہ ہمارے پاس چالسلاہ پروو ہو گیا یہ چالسلاہ کیسے پروو ہو گیا ہم نے کائنیٹک گیس ایکویشن میں جو پاسٹولیٹ نمبر 8 ہے اس کی انپوٹ کی وہاں سے KT بن گیا half N C بارسکو ہے اور پھر ہم نے اس ایکویشن کو use کرتے ہوئے جو ہماری values constant ہونی چاہیے تھی چالسلاہ میں ان کو constant قرار دے دیا جیسے ہم نے ان constants کو ایک طرف لے کے گئے وہ K' کی equal آئے اور volume اور temperature کی جو ratio ہے وہ آپ کے پاس constant آگئی یہ آپ نہ سمجھئے گا کہ یہ ایک دو اور تین step میں short question پورا ہو جاتا ہے یہ تین step آپ نے ضرور کرنے ہے تب ہی میں نے یہ دوبارہ کی ہے اب ہم proof کرتے ہیں Evogadro's law now this is another short question Evogadro's law تھوڑا سا revise کر لیتے ہیں Evogadro's law تھا کیا according to Evogadro's law two gases having same volume دو gases ان کی کیا چیز same ہے volume اگر وہ temperature اور pressure بھی same رکھتے ہیں تو یاد رکھئے گا ان gases میں number of molecules بھی same ہوں گے for example ایک gas 1 ہے gas 1 ہے اور ایک gas 2 ہے ان دونوں کا volume same ہے ان دونوں کا temperature بھی same ہے ان دونوں کا pressure بھی same ہے یعنی کہ یہ یہ تین جو values ہیں volume temperature pressure یہ same ہیں تو اگر gas 1 کے اندر so number of molecules ہیں تو اس کے اندر بھی so ہی ہوں گے اگر یہ for example ایک مول ہے تو یہ بھی ایک مول ہی ہوگی کیونکہ number of molecules are actually calculated with the help of moles تو آپ moles یا molecules کو آپ اس میں correlate کر سکتے ہیں اچھا بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ gas 1 پہ apply کرتے ہیں kinetic gas equation آپ کہیں گے sir PV is equal to 1 by 3 M N C bar square میں کہوں گا P1 V1 لگ دوں آپ کہیں گے نہیں sir gas 1 اور gas 2 same pressure volume پہ ہیں اور same temperature پہ ہیں تو P1 V1 اور P2 V2 نہ لکھئے گا کیونکہ یہ value same ہے مسئلن pressure and volume کا product equal ہوگا 1 by 3 M 2 N 2 C 2 bar کا square اب بات یوں ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ دو equations بن گئی ہیں اور یہ دونوں آپس میں برابر ہیں یعنی کہ pressure and volume کا product دونوں کا same ہوگا کیونکہ ہم نے خود ان کو same volume اور pressure پہ لیا ہے تو یہ equation number 1 اور equation number 2 دونوں ایک دوسرے کی equal ہوں گی تو میں لکھ لے تو equal equation number 1 1 by 3 M1 N1 C1 bar کا square is equal to 1 by 3 M2 N2 C2 bar کا square اب آپ کہیں گے 1 by 3 1 by 3 تو cancel کریں نا واقعی دیکھ لیتے ہیں یہ لیں میں نے cancel کر دیا پیچھے کیا بچ گیا M1 C1 bar کا square M2 C2 bar کا square میں نے تو proof کرنا کہ اس کے number molecules کے equal ہیں کیونکہ دونوں same temperature pressure volume پہ ہیں تو ابھی تک تو میں نے pressure and volume والی تھیوری use کی ہے temperature والی بات تو کی نہیں دیکھیں بات یوں ہے کہ میں ایک box بناتا ہوں اور اس میں ایک چیز سمجھاتا ہوں آپ اگر دونوں سیم temperature پہ ہیں gas 1 اور gas 2 سے دونوں 273 kelvin پہ ہیں تو ہونا یوں چاہیے کہ دونوں کی kinetic energy per molecule بھی same ہونی چاہیے for example kinetic energy of gas 1 جو ہے for gas 1 اگر ہے 1 by 2 M1 C1 bar square تو kinetic energy for gas 2 ہوگی 1 by 2 M2 C2 bar square اگر میں gas کی بات کر رہا ہوں تو اس میں overall average kinetic energy per molecule should be same because they are having same temperature دونوں same temperature پہ ہیں 273 kelvin پہ تو ان دونوں کی جو average kinetic energy کی values ہیں وہ برابر ہونی چاہیے اب میں ایسا کرتا ہوں 1 1 اور 2 equation جو میں gas 1 gas 2 کی kinetic energy value equation نکال لیا ان کو equate کر لیتا ہوں تو یہ equation 1 by 2 equal آئے گی M1 C1 bar square اور وہ equal آئے گی half M2 C2 bar square اب کہیں گے sir 1 by 2 1 by 2 سے cancel کریں تو پیچھے آپ کے پاس بچ جائے M1 C1 bar square M2 C2 bar square یہ ہو گیا آپ کا ایک general derivation کہ اگر آپ کے same temperature پہ دو gases اور ان کی kinetic energy equation use کروں M1 C1 bar square M2 C2 bar square equal آئے گا اب میں کیا کرتا ہوں اس equation کو C کہہ لو divide کر دیتا ہوں اس equation سے جو ہے D تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں divide equation D with C تو میں پہ کیا value بنے گی میں ان کو two colors میں کرتا ہوں تاکہ آسانی سے cutting بھی ہو جائے M1 N1 C1 bar square M2 N2 C2 bar square اس کو میں نے divide کیا with M1 N sorry M1 C1 bar square اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں M2 C2 bar square پہ یہ equation کو اٹھا کے میں اس کے نیچے لکھ دی اب آپ کہیں گے سر یہ تو cancel ہو گیا یہ بھی cancel ہو گیا پیچھے کیا بچا پیچھے بچا N1 is equal to N2 hence پہلے تو میں نے کیا کیا پریشر and وولیم کو equal لے ان دونوں equations کو equal رکھا پھر میں نے kinetic energy use کرتے ہوئے kinetic average kinetic energy کی same temperature پہ جب دو equations کو relate کیا تو میں پاس سامنے آیا کہ M1 C1 bar square equal ہوتا M2 C2 bar کے square کے پھر میں equation number C یعنی کہ یہ والی equation اور equation number D کو C سے divide کر دیا تو میں پاس answer آگیا N1 is equal to N2 hence اگر میں temperature same consider کرو pressure and volume same consider کرو تو میری دو gases کے number molecule same نکلیں گے یہ میں نے prove کیا with the help of kinetic gas equation اور ہمارے پر جو postulate number 8 ہے یعنی کہ kinetic molecule theory use کرتے ہیں میں نے اس کو prove کر دیا اب میں چلتا ہوں towards last derivation of graham's law using kinetic molecular theory اب kinetic molecular theory میں graham's law کیسے drive ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں graham's law کا پتہ ہونا چاہیے students اب ہم graham's law کو proof کرنے جا رہے ہیں graham's law کو proof کرنے سے پہلے ہم نہ تھوڑا سا graham's law کو reintroduce کروا لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم proof کیا کرنے جا رہے ہیں graham's law کے مطابق جو rate of diffusion سکوئر روٹ کے اس کا مطلب ہے جو gases dense ہیں ان کی speed of diffusion جو ہوگا وہ کم ہوگا کیونکہ inversely proportional ہے اور جن gases کی density جو ہے وہ کم ہے light gases ہیں hydrogen for example helium تو ان کی rate of diffusion زیادہ ہوگی اب in that case ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ density اور اچھا ہم ایسا کرتے اس بات کو kinetic molecular theory استعمال کرتے ہوئے پروف کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں ان دو چیزوں کا سہارا لینا پڑے گا سب سے پہلی بات یہ کہ pressure and volume کا product kinetic gas equation کے مطابق equal ہوتا ہے 1 by 3 m n c bar square k اب اگر یہ c bar square کے equal ہوتا m n تو میں اس کو اس equation کو for one mole assume کرتا ہوں for one mole تو میرے پاس کیا کیا changes آئیں گی اس equation کے اندر اگر n ہوتا تو one کی equal ہو جاتا number of molecules is mentioned ہے اب آپ سارے جانتے ہیں کہ number of molecule number of molecule جو equation کے اندر mentioned ہے اگر وہ one mole کے لئے لئے جائیں تو وہ 6.0 2 10 rest of 23 بنیں گے یعنی کہ avocadros number بنیں گے دوسری بات یہ volume molar بن جائے گا پی وی is equal to 1 by 3 m اب n نہیں رہے گا کیا بن گیا n a اور ساتھ کیا آگیا c bar square اب students یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھ نہیں ہے کہ mass of a gas molecule اور avocadros number کو multiply کروں تو بس جو value آتی ہے وہ molar mass ہے تو m multiply by n a is equal to molar mass یہ آپ نے یاد رکھ نہیں ہے یہ والی بات یہ آگے بھی use ہوگی مختلف lectures کے اندر لہذا آپ یاد رکھئے گا تو یہ والا حصہ جو ہے یہ molar من جائے گا تو میں اس equation کو دوبارہ لکھ دیتا ہوں pv is equal to 1 by 3 اس کی جگہ آج ہے molar mass c bar square اب آپ کہیں گے سر ادھر density بنانی پڑے گی اور دوسری طرف r یعنی کہ rate of diffusion ہے اس کو ہمیں لانا پڑے گا اب بات یوں ہے کہ rate of diffusion میں r جو ہے وہ directly تو نہیں آسکتا لیکن اس کی ایک چیز سمجھتے ہیں rate of diffusion اصل میں root mean square velocity directly proportional ہوتا ہے آپ سوچو ہوں گے کیسے دیکھیں ایک گیس ہے ایک container ہے گیس کا یہ اس کی جو root mean square velocity ہے ان molecules کی وہ بہت زیادہ ہے تو آپ کیا امید لگاتے ہیں اس گیس سے تیزی سے دیفیوز کرے گی اس کی ویلوسٹی زیادہ ہے مالیکیوز کی کہ سلو دیفیوز کرے گی جس کی ویلوسٹی زیادہ ہے وہ تیزی سے دیفیوز کرتی جائے گی گیس اور اگر ایک اور میں پہ گیس ہو ایک اور container کے اندر اور اس container کے اندر جو میں نے گیس فیل کی ہے اس کا جو molecules ہیں اس کی جو root mean square velocity ہے وہ کم ہے تو ہم نے پڑھا تھا کائنیٹی gas equation میں کہ اگر root mean square velocity کم ہوگی CRMS value کم ہوگی تو وہ gas molecule تیزی سے نہیں بھاگ پائیں گے جب وہ بھاگ ہی نہیں پائیں گے تو انہوں نے کیسے diffuse کرنا ہے تو جس کی CRMS value زیادہ ہے اس کا rate of diffusion بھی زیادہ ہے جو سلو ہیں یعنی CRMS کم ہیں ان کا rate of diffusion بھی سلو ہے تو یہ دوسرے کے directly proportional ہے یعنی کہ یہ دوسرے سے linked up ہے related ہے ان کا relation develop ہو سکتا اگر میں کسی طرح CRMS کو proof کر دیا density کے inversely proportional square root کے تو میرا مطلب یہ ہی ہوگا کہ rate of diffusion بھی density کے inversely proportional سکوئر روٹ کے تو میں پاس یہ value تو given ہے جو CRMS یعنی کہ convert ہو سکتی ہے اس کا صرف سم میں سکوئر روٹ لین ہے تو میں پاس CRMS بن جائے گا صرف یہ کر رہا ہے میں نے باقی دنسٹی بنا لیتے دوسری equation کی سائٹ پہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اب میں ایسا کرتا ہوں یہ لے لیتا ہوں square root دونوں equation کی سائٹ پہ square root لے لیتا equation کی دونوں طرف square root لینے سے یہ تو بن گیا CRMS یہ value کیا بنی دیکھیں volume اور molar given ہے volume اور molar mass ہمارے پاس given ہے میں کسی طرح molar mass اور molar volume کر دوں گا تو میں پہ density آجائے گی گیس کی اب ہم نے ایک rule پڑھا ہوا ہے وہ rule math کا کیا پڑھا ہوا ہے کہ a over b c over d is equal to a d over b c تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو d ہوتا نا جو اوپر multiply ہو رہا ہوتا وہ c کے نیچے آ سکتا ہے یعنی کہ یہاں پہ تو یہ یہ ہی value میں اپلائی کرتا ہوں 3p یہ جو v اوپر multiply ہو رہا ہے یہ m کے نیچے لکھ دیتا ہوں math کے مطابق اب کہیں گے کہ یہ بن تھا تو میں کہا تھا at given condition یعنی کہ constant value of pressure and temperature پہ density k inversely proportional ہوتا rate of diffusion تو 3b constant pb constant پیچھے بچ گیا پیچھے بچ گیا 1 over square root of d اور proportional کا سائن آجاتا جب ہم constant نہیں لکھتے تو یہ کس کے آگیا proportional c rms کے یعنی density زیادہ ہوگی تو ان کی بھاگنے کی صلاحیت یا average velocities جو ہیں mean average velocities جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی تو میں کیا کرتا ہوں یہ value کو replace کر دیتا ہوں r سے کیونکہ یہ دونوں میں نے پہلے relate کر لی ہیں تو یہ کس کے inversely proportional آگئی density کے square root hence یہاں سے prove ہوا اچھا one کا square root بھی one نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو ضروری نہیں اس نہیں لکھیں آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں one over square root of d is directly proportional to r اب دیکھیں rate of diffusion زیادہ ہوگا تو density کو کام ہونا پڑے گا کیوں میں نے kinetic molecular theory use کرتے ہوئے بھی یہی ثابت کیا کہ rate of diffusion جو ہے وہ density square root کے inversely proportional ہے اب students یہ length derivation ہے تھوڑی سی اور اس میں دو تین چیزیں mix کرنی پڑتی ہیں تاکہ کہ ہم result نکال سکیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ important نہیں ہے یا board میں نہیں بلکہ ہمارے یہ جو کچھ laws ہیں یہ بھی proof کر دی ہے اب abc یعنی کہ avocadros وiles and charles law اور ساتھ grahams law یہ ہم نے proof کیا with the help of kinetic molecular theory kinetic molecular theory میں دو چیزیں ہم نے استعمال کی kinetic gas equation اور postulate number 8 is directly proportional to absolute temperature یا سارے short questions ہیں بہت important derivations آپ نے کرنی ہیں ان derivations کو جتنا detail میں discuss ہو سکتا تھا میں نے کی ہے اور جو جو values میں ساتھ ساتھ بتائی جا رہا ہوں جب آپ exam میں اس کو لکھیں گے تو یہ ساتھ ساتھ لکھنی ہے تا کہ آپ کی derivation ایک complete derivation ہو اس میں کوئی step miss نہ ہو تو سٹوڈنٹس مجھے امید ہے آپ نے یہ 4 last proof کی ہوں گے یہ سارے short question ہے گرام سٹیپ رکھتا ہے لیکن اس کا مقابلہ اگر باقی long question سے کیا جائے as a long question تو ذرا مشکل ہے لیکن آپ نے ان کو ضرور یاد کرنا ہے آپ نے اللہ حافظ